موسیقی ہلو گائیز آٹین بائسز میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے یہ جو میرا ویڈیو بن رہا ہے اس میں ہنڈر بکس میں نے رکھے ہوئے ہیں ان کے آؤثر کے ساتھ ان بکس کو کس نے لکھا اور یہ دوہزار اٹھارہ کی سب سے امپورٹنٹ بکس میں نے آپ پر کلیٹ کر کے لکھے ہوئی ہیں اور ان سے جو دوہزار اٹھارہ میں اگزام ہو چکے ہیں ان سے کئی کوششن آ بھی چکے ہیں تو جو دوہزار انیس میں اس اسی کے اگزام ہوں گے یا یو پی اس اسی کے ہوں گے یا یو پی پی اسی کے ہوں گے جو بھی اگزام دوہ جار انیس میں ہونے والے ہیں ان میں ان بکس کی پوچھتات جاری رہے گی ان بکس کے رائٹر کے نام اور ان بکس کے سبجک hostile ہوگارا تو یہاں پر میں آپ کو سارٹ نورٹ جو ہے دینا چاہتا ہوں جن میں یہ ہنڈر بکس اور ان کے رائٹر ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو سب سے پہلا بک ہے وہ ہے From Lehman to Demonetization یہ Demonetization پہ تھا تو Educate of Disruption, Reforms and Misadventure یہ بک کا پورا نام ہے اس کو لکھا ہوا ہے تمال بینڈی پھڑن ویس نے تو دوسری جو ہماری بک ہے اس کا نام ہے Making of Leesant اس کو بندیسور پاٹھک جی نے لکھا ہوا ہے جو Making of Leesant ہے نرینج موڈی جی کے جیون پر بیشڈ ہے کہ انہوں نے بجپن سے لے کر کے پردھان مطری بنے تک کا سفر کیسے تائی کیا Making of Leesant میں ہے اور یہ بندیسور پاٹھک جی جو ہیں یہ سولب انٹر نیشنل کے سنس تھاپک ہیں جو ہماری تیسری بک ہے Indian cultures as heritage اس کو رومیلا تھاپر نے لکھا ہوا ہے چوتھی بک ہماری ہے strangers no more یہ NRC پر بیشڈ ہے بک جو NRC کا جو مدہ چل رہا تھا اس پر بیشڈ ہے new narratives from north east اس کو سنجے ہزاری کا جی نے لکھا ہوا ہے اور جو پانچویں بک ہے بہت امپورٹنٹ اس کو ماتوشری نام دیا گیا اس کو سمیترہ مہاجن جی لوگ سبح کی سپیکر ورطمان ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کو ماتوشری نام کی بک ہے یہ بہت امپورٹنٹ بک ہے پوچھ جا سکتی ہے اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ بک ہے کیونکہ ان کے جو رائٹر ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں انہوں نے ریکھا کی بک لکھی ہوئی ہے The Untold Story About Rekha تو جو ریکھا کی بیوگرافی لکھی تھی وہ پوچھی جا چکی ہے سسری میں پیچھلے سال تو یہ بک انہوں نے سنجدت پر بھی لکھی ہوئی ہے سنجدت The Crazy Untold Story Of Bollywoods Bad Boy یاسیر اسمان جی نے لکھا ہوا ہے اور انڈین انسٹیکٹ اس کو نیویا چٹر جی نے لکھا ہوا ہے بہت امپورٹنٹ بک ہے انڈین کلچر پر انڈین انسٹیکٹ پر انہوں نے لکھا ہوا ہے آپ کو یہاں یاسیر اسمان کے بعد راج کمل مکھر جی نے ایک بک لکھے ہوئی تھی ہیما مالنی The Untold Story ہیما مالنی کی بیوگرافی جو لکھے ہوئی ہے وہ لکھے ہوئی ہے راج کمل مکھر جی نے اور یہ یاسیر اسمان جی ہے انہوں نے سنجدت پر پستک لکھی ہوئے اور ریکھا The Untold Story پر لکھی ہوئے تو یہ یاد رکھیے گا اور آٹھوی بک ہماری جو ہے The Coalition Years اس کو پڑا مکھر جی نے لکھی ہوئی ہے اور نوی بک ہے ہماری ڈریمرز How Young Indians Are Changing Their World اس کو اس نگدہ پونم نے لکھی ہوئی یہ ساری بک آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں میں آپ کو یہ جو ویڈیو دے رہا ہوں آپ کو میں چار پارٹ میں دوں گا پچیس پچیس میں تاکہ آپ کو بوریت بھی نہ فیل ہو اور جو سیونٹی فائی بات کی بکس ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں میں نے ان کو بعد میں اور دھونڈ کر کے کلیکٹ کیا ہوا ہے ان کو پھر بات میں میں نے ایڈ کیا ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو یہ پورا آپ ویڈیو دیکھئے گا اور جو بک آپ کو اچھی لگتی ہے جو بک آپ کے مائنڈ میں اسٹک کرتے ہیں کہ یہ آ سکتی ہے آپ اس کو نوٹ جرور کرتے جائیے یہ لکھی گئی ہے سیلا دچھت کے دوارہ دیکھیں جتنی بھی جو ہے بہت فیمس پرسنیلٹیز ہیں انہی کے دوارہ جو بکس لکھی گئی ہیں بہت ہی ایمپورٹنٹ بک ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ بک ہے انس ایمان ایلی فرنٹ اس کو لکھا ہوا ہے دو جاتھا گڑلا نے چودہ نمبر پہ بک ہماری ہے دکانسٹیوشن آف انڈیا اس مرے رکل سرنڈر ہو اس کو راجی دھونجن لکھا ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ بک ہے یہ ہمارے کانسٹیوشن کے بارے میں بتایا ہے کہ انڈیا کانسٹیوشن کیسے انڈیا کو چلا رہا ہے کیسے ضرور ہی ہے انڈیا انڈیا ڈیموکریسٹی کے لیے the year of hawks اس کو کمل جید سنگھ نے لکھا ہوا ہے how may i help you اس کو دیپاک سنگھ نے لکھا ہے a word of three zeros three zeros میں کیا کیا چیز ہیں the economy of zero poverty zero unemployment zero carbon emission اس کو محمد یونیس نے لکھا ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ بک ہے بہت مہتپون ہے آج کے ایرہ میں c جنپنگ چائنا اس کو جہدے اور آنا ڈے نے لکھا ہے انہیں اسے بک ہے hit refresh ستیا نڈیلا کی بک ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ بک ہے ستیا نڈیلا ایمپورٹنٹ آدمی ہے اس لئے بک بہت ایمپورٹنٹ ہو جا رہی ہے اس کو آپ لوگ نوٹ کرتے چلی جو آپ کے میں یہاں پر ایمپورٹنٹ بتاتا چل رہا ہوں اس کو imperfect autobiography ہے یہ سنجم آج رہے کر یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے imperfect book کا نام ہے بس اتنا سا اور یہ autobiography سنجم آج رہے کر کی اس کے بعد لکھا ہوا ہے immortal india اس کو Amish Triparti جن نے لکھا ہوا ہے Amish Triparti آپ جان نہیں رہے ہیں یہ بہت ہی مہتپونڈ جو ہے novel writer ہیں آپ کے جیسے three point someone کے writer چیتن بھاگت ہیں ان کے بعد جو ہے سب سے زیادہ Amish Triparti کی بک بھی کی ہوئی تھی تو immortal india انہوں نے لکھوئی یہ یاد رکھئے گا اس کے بعد 22 نمبر کے بک ہماری ہے اس کو مہارانہ پرتاب جی نے لکھا ہوا ہے اور اس sorry مہارانہ پرتاب بک اس کا نام ہے اور اس کو لکھا ہے ریما ہوزہ نے اس بک کا پورا نام ہے مہارانہ پرتاب The Invincible Warrior اس کو ریما ہوزہ نے لکھا ہے 23 نمبر پہ ہماری بک ہے Conflicts of Interest My Zunery Through India's Green Moment اس کو سنیتا نرین نے لکھا ہوا ہے 24 بک ہے 2G Sagan Falls اس کو A Raja نے لکھا ہوا ہے جو 2G Spectrum گھٹالے میں نام ان کا آیا تھا اور 25 بہت important بک ہے بک کا نام ہے صرف 2 T.W.O اور اس کو لکھا ہوا ہے گلجار جی نے تو Thank you friends for watching my video آپ اس کو share کر امنے friends تک اور میرا جو اگلے 3 part آ رہا ہے 25-25 books کے آپ چھوٹے چھوٹے part میں اس لئے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں بوریت نہ فیلو Okay Thank you تو ملتے ہیں آپ سے نائے ویڈیو میں